کہ آج مریم نواز صاحبہ کو نیپ کی کسٹڈی سے عدالت نے جیڈیشل ریمانڈ میں بھیج دیا ہے اور وہ صرف اس لیے کیونکہ نالائک اور نائحل سیلیکٹڈ وزیر آزم معاشی صورتحال کا مقدمہ پاکستان کا ہار چکے ہیں داخلی صورتحال کا مقدمہ جو ہے جو داخلی مقدمہ تھا جو خارجی مقدمہ تھا جو خارجہ پالیسی جس کے اوپر کشمیر کا سٹینڈ لینا تھا وہ بھی وہ ہار چکے ہیں اور آج جو مریم نواز کا جیڈیشل ہوا ہے جو جھوٹا اعتصاب کا ڈھنڈورہ پیٹا کنٹینر سے لے کر پچھلے سوہ سال تک ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی اور آج جو سیاسی انتقام اعتصاب کے نام پر ہو رہا ہے اس کی سازش بے نکاب ہو گئی عدالت میں آج عدالت میں لکھا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جس کمپنی کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ ستائیس سال پہلے کمپنی بنی تھی اور اس وقت مریم اور یوسف شریف صاحب جو ہیں وہ نابالک تھے آج نیب نے کیا کہا کہ اتنے دن نیب کے ریمانڈ میں رہنے کے بعد آج انکشاف ہوا کہ شیئر جو ہیں وہ مریم نواز اور یوسف صاحب کے نام پہ ہیں تو پکڑا کیوں تھا اور جب پکڑا تھا تو آج عدالت میں انکشاف کیا اور اس کے بعد آج عدالت نے ان کو جوڈیشل کیا اور نیب نے کہا ابھی ہم نے ابھی ہم نے حمزہ شریف نواز شریف اور شباز شریف کو بھی اس کیس میں شاملے تفتیش کرنا ہے میں تو یہ پاکستانیوں کو کہتی ہوں کہ اپنے شراختی کارڈ پہ اگر آپ کا آخری نام شریف ہے تو اس کو بدل دیں کیونکہ صرف شریف نام کے ساتھ یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے کہیں آپ کو بھی نیب نہ پکڑ لے اور نیب کے پاس ایک روپے کی کرپشن چاہے وہ سعد رفیق ہو چاہے وہ سلمان رفیق ہو چاہے وہ شاہد خاکان عباسی ہو چاہے وہ حمزہ شہباز ہو چاہے وہ مفتہ اسماعیل ہو رانہ سناولہ صاحب کے اوپر جو گھنونہ الزام لگایا جب کوئی ثبوت نہیں ملا کہتے ہیں فوٹیج موجود نہیں دو کلو تیس گرام چرس کی ریکاوری کی فوٹیج موجود ہے اکیس گرام کی فوٹیج موجود نہیں کیونکہ وہ رانہ سناولہ سے پکڑی گئی تھی اور ان کو کہتے ہیں اب ان کی نیب کے ذریعے انکوائری ہوگی پروپٹیز کی آپ نے تو ان کے اوپر ہیروین کا الزام لگایا اکیس کلو کا کوئی فوٹیج موجود نہیں کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں لیکن یہ حکم آتا ہے اور حکم کہاں سے آتا ہے حکم آتا ہے فنی گالا سے یہ بنی گالا نہیں ہے یہ فنی گالا ہے جہاں تمام جوکر تمام تماشا کرنے والے تمام پتلی تماشا کرنے والے سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ فنی گالا سے حکم آتا ہے ووٹس ایپ کے اوپر رانہ سناولہ کے جج کو دوران سمات تبدیل کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں بات نہ کریں اسیمبلی میں بات نہ کریں بھول جائے پتلی تماشا کرنے والے سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ فنی گالا سے حکم آتا ہے ووٹس ایپ کے اوپر رانہ سناؤلہ کے جج کو دوران سمات تبدیل کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں بات نہ کریں اسیملی میں بات نہ کریں بھول جائے کیونکہ کشمیر کے لیے اتحاد چاہیے جس دن کشمیر کے جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوتی ہے اس دن مریم نواز کو گرفتار کیا جاتا ہے جس دن بلاول بھٹو مزفر آباد اور تمام پولیٹیکل پارٹیز مسلم لیگ نون جاکہ عید کی نماز پڑھتی ہیں تاکہ کروس تو بورڈر ایک آواز جائے اس دن فریال تالپول کو رات کو گھسیٹ کر پیمز ہسپتال سے ہڈیالا جیل لے جایا جاتا ہے جس دن کشمیر کانفرنس ہوتی ہے عزر خرشید شاہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایک دن بات کر لیں ہمیں پتہ ہے آپ سیاسی انتقام کر رہے ہیں کیونکہ فنی گالا سے حکم آیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ نیپ کو استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ فنی گالا سے حکم آیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ نالائک اور نا اہل ہیں اور ان کے پاس سیاسی انتقام کے علاوہ اور کچھ نہیں کیونکہ فنی گالا سے حکم آیا ہے اور آپوزیشن کو جیلوں میں بند کر دو جو سار اٹھائے جو سوال کرے کہ ترقی کی شرعہ پانچ اشاریہ آٹھ سے تین فیصد اور دھائی فیصد کیسے ہو گئی کوئی سوال کرے کہ مہنگائی کی شرعہ دھائی فیصد سے تیرہ فیصد کیسے ہو گئی کوئی سوال کرے کہ گیارہ ہزار عرب کا کرزہ کس کی جیب میں گیا کوئی سوال کرے کہ راتو رات ڈالر پرائس انکریز ہونے سے پیسہ کس کی جیب میں گیا کوئی سوال کرے کہ بی آر ٹی نیپ کو نظر کیوں نہیں آتی کوئی سوال کرے کہ آج دس ہزار پیشنٹ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور اس پہ کوئی سیاست نہیں جن کو ڈینگی برادران کہتے تھے انہوں نے دن رات میند کر کے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کو ڈینگی سے پاک کیا تھا آپ مزاک اڑاتے رہے اور آج آپ کے دور حکومت میں ایک نالائک وزیرعالہ مسلط کر دیا گیا ہے جو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے اور جب سوال کرو تو اطلاع آتی ہے پریس کانفرنس ہوتی ہے حکومت پریس کانفرنس کر کے اطلاع دیتی ہے کہ آج ڈینگی کے اطرے مریض ہو گئے اور ہم نے ہیلپ لائن کھول دی اور میرے بھائیو یہ ہیلپ لائن چھ سات سال سے شباہ شریف کھول کے گیا تھا شباہ شریف بنا کر گیا تھا اور اس کے اوپر بے حس حکومت کہ ڈینگی کے اور ہسپتال کے اندر تمام ٹیسٹ کو مفت علاج کو بند کر دیا گیا ہے آج دس ہزار بارہ ہزار ڈینگی کے پیشنٹ کدھر ٹیسٹ کرائیں گے ٹیسٹ کدھر ہوگا دوائیاں بند ہو چکی ہیں علاج بند ہو چکا یہ تو بڑی نیکوں کی حکومت تھی چور تو ان کے مطابق سارے جیلوں میں ہیں تو پھر لوگ ٹیکس کیوں نہیں دے رہے لوگ آج ٹیکس کیوں نہیں دے رہے کیونکہ چور اور ڈاکو کبھی جی آئی ڈی سی کے ذریعے عوام کے پیسے کے اوپر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں چھوٹے کاروباروں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں کاروباری ہلکوں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں روٹی بن روزگار بن سنت بن کاروبار بن لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں اور دوسری طرف جی آئی ڈی سی کے ذریعے ڈاکا ڈالتے ہیں چار بلین ماف کرتے ہیں با اثر حلقوں کو با پنجاب کے اندر جو شباہ شریف نے ایتنول پر ڈیوٹی لگائی اس کو ماف کرتے ہیں چار بلین امیروں کے جیب میں جاتا ہے ان سے سوال کرو تو فنی گالا سے حکم آتا ہے جیل میں ڈال دو ان سے سوال کرو ان کی نالائکی اور نا اہلی کا تو جواب آتا ہے کہ اریسٹ کر لو اور جیل میں ڈال دو اور پھر اس کے بعد جب کچھ نہیں چلتا جب تمام مقدمے اتصاب کے ہارتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں ڈیل یا ڈھیل ہو رہی ہے لیکن اب ڈیل امران خان مانگے گا اور اب ڈیل پاکستان کی عوام ان کو نہیں دے گی اس نالائکی کا اور اس نا اہلی کا جس جو یہ نالائک مسلط ہے اس کا جواب امران صاحب کو دینا پڑے گا اور آج تمام اسیر جمہوریت کو میں سلام پیش کرتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان کے گھر والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں فواد حسن فواد آج جیل میں اس لیے ہے کیونکہ نالائک مسلط ہے وزیر آزم ہاؤس کے اوپر آج آہد چیما اس لیے جیل میں ہے کیونکہ پنجاب میں نالائکوں کی حکومت ہے تمام لائک لوگ تمام لائک لوگ جیلوں میں ہوں گے تمام لائک لوگ جیلوں میں ہوں گے اور تمام نالائک لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں لیکن بہت جلد انشاءاللہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ مشترکہ ہے اور مولانا صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی تین چار دن پہلے بھی جو اقتدائی مشابرت شروع ہو چکی ہے سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس تیس تاریخ کو اسلام آباد میں منقض ہوگا جو کہ شباز شریف صاحب اس کو چیئر کریں گے اور اس کے بعد آپ پاکستان کی میٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ان کی مشکلات کے ساتھ آواز ملا کر کھڑے ہوگی میں نے یہ جو آپ نے ناموں کے ساتھ شریف ہٹانے کا لفظ کی تجویز دی ہے یہ صرف عام پاکستانیوں کے لیے ہے یا جنرل رحیر شریف اور بابرہ شریف کے لیے ہیں تمام لوگ میں مشورہ دوبارہ دیتی ہوں کہ آج عدالت میں انہوں نے کہا کہ تمام حمزہ شباز شریف میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف اور شباز شریف کو شامل تفتیش کرنا ہے میں نے تو یہ بھی کہا کہ میاں شریف صاحب کو بھی بلالیں مرہوم کو اور اس کے بعد تمام پاکستانی سن لیں جن کے شناختی کارٹ کے اوپر شریف آتا ہے اس کو بدلنے نیپ پکڑ لے گی کیونکہ آج یہ سیاسی انتقام ہے یہ اعتصاب نہیں اس کی آپ بھی زد میں آ سکتے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت نالائک ہے نا اہل ہے معاشی مقدمہ ہار چکی خارجی مقدمہ ہار چکی اور اعتصاب کے نام پر جو سیاسی انتقام ہو رہا ہے وہ مقدمہ بھی ہار چکی میڈم یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے ٹرم سے یہ بولا ہے کہ کم از کم آپ یہ کہہ دیں موڈی کو کہ وہ کرفیو اٹھا دیں کم از کم یہ ہماری ڈیمانڈ ہے آج کل تو اس طرح کشمیر آج کل تو عمران صاحب عمران صاحب آج کل جو بیانات دے رہے ہیں ان کی ذینی حالت پہ مجھے تفتیش ہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اداروں کے اوپر جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان کو خود سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکوائر کرتی ہیں ان سے جواب اور ان سے یہ ہم لوگ ادار نہیں کہیں گے کیونکہ ہم یہ اس طرح کی سیاست کرتے ہی نہیں لیکن ان سے جواب ضرور حاصل کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے اس کا کانٹیکس کیا تھا اور اس کا سیاہ کو سباک کیا